بلا شبا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس سے بخشش و استعانت طلب کرتے ہیں ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدیت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدیت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ ہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے کما حق کو درو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اس اللہ سے درو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تم پر نگاہبان ہے ہم دو سنا کے بعد اے ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے اے لوگو بلا شبہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اس کا علم و رحمت ہر چیز پر محیط ہے اس نے ہر چیز کو اپنے خاص اندازے کے مطابق پیدا فرمایا اور ہر چیز کو پوری طرح شمار کر کے اس کا مکمل بند و بس فرمایا جب تک چاہے اور جس کے لئے چاہے یا جس کے ساتھ چاہے وہ محربانی کرتا ہے اور وہ اپنی پر اصرار مخلوق اور اپنے حکم کے نفاظ کے متعلق اپنی خفیہ تقدیر اور دقیق علم کے لحاظ سے لطیف خبیر ہے اس نے تمام نگاہوں کی حقیقت کو اپنی باریک بینی سے پا لیا اور تمام مخفی آوازوں کو اپنے کان سے سن لیا اور تمام دلی آرزوں کو اپنے علم کامل سے جانا اور پورا کر دیا ارشاد باری تعالی ہے وہ آسمان و زمین کا موجد ہے اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں ہے اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو اس نے عظیم شان آسمانی سلطنت سے بزریا پر اسرار وحی تلاوت کی جانے والی اپنی آیات سے لطف و کرم فرمایا جو بیت العزہ سے بیت النبوہ میں حجرات والی امہات المؤمنین پر تھوڑی تھوڑی کر کے اترتی رہیں ارشاد باری تعالی ہے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو یقیناً اللہ تعالی لطف کرنے والا خبردار ہے اس نے اپنے لطف و کرم سے آسمانوں کی چوٹی سے بین آباد دھرتی پر می برسا کر بیج بیج تک پانی پہنچایا اور جڑوں کو سراب کر کے باغات کو شاداب کیا ارشاد باری تعالی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سر سبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ تعالی مہربان اور باخبر ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرتے ہوئے نظر نہ آنے والی اپنی برید ترین مخلوق کے ذریعے بڑے پررونک شہروں کو ویران اور بڑے شہزوروں کو ناتواں اور بڑے بڑے اجتماعات کو منتشر اور بڑے خزانوں کو خالی اور بڑے سرکشوں کی گردنوں کو سرنگو اور بڑے خوشحالوں کو بدحال اور بڑے پائداروں کو نپائدار کر دیا اور اسے بڑے مضبوط قلو حمایت یافتہ لشکروں عابدوں زاہدوں اور ڈھیٹ نافرمانوں اور فسادیوں پر مسلط کر دیا اس نے گنجان عباد شہروں اور عظیب الجسہ لوگوں کا رخ کیا اور انہیں اس طرح تہس نہس کر دیا گویا کہ ان کا کبھی نام و نشان تک نہ تھا اس نے دوستوں کی محبت کو عداوت میں اس طرح بدلا کہ ان کے میل ملاب جدائیوں میں اور قرب دوریوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ پیاروں میں اس طرح حائل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جس طرح پیاسہ سراب کو یا قہز زدہ بے پانی بادل کو دیکھتا ہے یہ سب کچھ ہمارے گناہوں اور کتاہیوں کا نتیجہ ہے اسے دشمن کا غلبہ نہ سمجھو البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے محافظ نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے گریاؤ زاری کریں شاید کہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں شاید کہ وہ رسیحت حاصل کر لیں جب دل بری طرح زنگ آلود ہو گئے تو علام الغیوب نے ان پر لطف و کرم فرمایا اور جس پر سختی کی وہ نرم اور جس پر نرمی کی وہ سخت ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک کفار کو تباہ و برباد اور منافقوں کو آشکار کر دے مجرموں سے انتقام لے اور مومنوں کے سینے کو راحت بکشے اور ان میں سے اپنے گواہ بنا لے بلا شبہ میرا پروردگار جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے کسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لئے اللہ عظیم سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے اور درود و سلام نازل ہوں نبی مصطفیٰ پر اور آپ کی آل اور اطاعت و وفا شعار صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے نیکی میں ان کی تباہ و پیروی کی حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو درو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اسے راہ نجات فراہم کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر توقع کرے گا وہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ وکر کر رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری عجر دے گا اے لوگو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے لہذا وہ اپنے فضل و کرم سے اقویہ کے نا چاہنے کے باوجود پوشیدہ رزق کے خزانے اپنی کمزور مخلوق کو عطا کرتا ہے اور وہ کمزور بندوں کے لیے ضرور لطف و کرم کا فیصلہ کرتا ہے اگرچہ طاقت و منع ہی کر دیں وہ جس سے چاہے رزق عطا کرتا ہے کیونکہ وہی قوی عزیز اور پاکیزہ ہے وہی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ نعمتوں کو قلیل سمجھتا ہے اور اپنے بندے کی معمولی سی نیکی کو پروان چڑھا دیتا ہے اور احسان کی گہرائی کے بقدر ہی اس کی مہربانی نازل ہوتی ہے سو وہی وہ ذات ہے جو تیری پکار کو سنتا تیرے اس کے طرف لپکنے پر تجھے پناہ دیتا تیرے اس سے محبت پر تجھے سنبھالتا تیری اس کی نافرمانی پر تجھے معاف کرتا تیری اس سے بے رخی پر تجھے بلا لیتا ہے اور تیرے اس کے قریب ہونے پر تجھے ہدایت دے دیتا ہے اگر تُو نیکی کرے تو وہ بدلہ دیتا ہے اگر تُو کتاہی کرے تو وہ تجاوز کرتا ہے اور جو اس کے سامنے جھک گیا اس نے اسے عزت عطا کر دی جس نے اسے بھیک مانگی اس نے اسے غنی کر دیا وہ احباب سے وسائلِ اسباب طلب نہیں کرتا اس کا حکم قرب اور اس کا انکار تعدیب ہے اس کی عطا خیر اور منع سخیرہ ہے نرمیوں نے کی ہی اس کے لطف و کرم کا محور ہے سو وہی قریب اور مجیب ہے اور جو رکعتِ قلبی سے اور جو رکعتِ قلبی سے حاضر ہوا اس کی ساری سنگدلی رفع ہو گئی اور جس نے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر اور سب سے عال و عرفہ لطف و کرم یہی ہے وہ عبادت میں مدد اور تقدیر کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے پر راضی کر دے گڑ گڑانے اور توبہ اور جو کی توفیق عاجی و ایمان پر استقامت دے دے اس تمام تر تفصیل کے بعد اے اللہ کے بندو اپنے گھروں میں جائے نماز بنا کر نماز قائم رکھو اور جسے اللہ تعالی نے تمہارا حاکم بنایا ہے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اخلاص و پاکیزگی کی علامت خوش گوار مشرب اشرف الانبیاء مقرب دوست ہمارے سردار امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس نے آپ کو چن کر منتخف فرمایا اس کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تمام سامین کے خدمت میں گزارش ہے تو وہ خطیب کی دعا کے ساتھ شریک ہو اور آمین کہیں jیلی لی گزارش جن لوگ گزارش گزارش أہمین خیان ہمین من من